موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز سے اب تک کیام خبروں کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر سائیفر کیس میں سامباد ہائی کوٹ نے شامیمود قریشی کی ٹرائل سے متعلق دساویزات فرامی کی درخاز پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی سائیفر کیس میں وائس چیر میں پیچھے آئے شامیمود قریشی کی ٹرائل سے متعلق دساویزات فرامی کی درخاز پر اسلامباد ہائی کوٹ میں سماعت ہوئی چیف جسٹرس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹرس آمر فاروق نے سماعت کی سماعت شروع کرتے ہوئے چیف جسٹرس اسلامباد ہائی کوٹ آمر فاروق نے اس افسار کرتے ہوئے کہاں کہ آپ کی زمانت کی درخاز پر ہم نے نوٹس کر دیئے تھے آپ کی اس درخاز پر آفیس کے اترازات ہیں ایف آئی آر اور چالان کے مسدقہ کاپیاں لفت نہیں کی گئیں چیف جسٹرس اسلامباد ہائی کوٹ ریمارکس دیتے ہوئے کہاں کہ چیرمین پیچھے آمران خان کی درخاز پر فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم کا کوئی حق بلڈوز نہ کیا جائے میں نے سب کے لیے یہی کہا ہے کہ کسی قائد قانون کے تحت ہی ٹرائل جانا ہے آپ کی درخاز پر اترازات دور کر رہے ہیں وائس چیرمین پاکستان تیریکن صاحب پیچھا ہے کہ وکیل علی بہاری نے عدالت سے صدا کی کہ اس درخاز کو زمانت کی درخاز کے ساتھ سماعت کے لیے رکھیں عدالت نے ایڈوکیٹ علی بہاری کی صدا منظور کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی یا پھر برقرار رکھنے کا فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے حتمی فیصلہ نگران وزیراعظم کریں گے تیل کمپنیوں اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ کئی روز سے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی خبریں زیر گردشیں جن کے بارے میں آج حتمی فیصلہ ہو جائے گا اس سے قبل میڈیا میں موجود خبروں کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دس سے سولہ روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے لائٹ ڈیزل آئل اور مٹی کا تیل بھی سستہ ہوگا اس حوالے سے اگرانے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں کا ابتدائی مسفدہ تیار کر لیا ہے کہا گیا تھا کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی حتمی سمری 31 اکتری سکتوبر کو پیٹرولیوں ڈوین کو رسال کی جائے گی سمری پر وزارت پیٹرولیوں اور خزانہ ردو بدل کر کے وزیراعظم کو بھیجیں گے جس کے بعد ادمارالحقہ کے رہتمی قیمتوں کا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ میں نیب تر امیم کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل پر سمات شروع ہو گئی چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت پانچ رکنی لارجر بینچ انٹراکورٹ اپیل پر سمات کر رہا ہے جس میں جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتر منیلا اور جسٹس حسن عزر رزوی شامل ہیں عدالت میں اتانی جنرل منصور اسمان آوان نے روسترم پر آ کر کہا کہ وفاق نے اس کیس میں مختوم علی خان کو وکیل کیا تھا وہ بیرون ملک ہیں اور عدالت سیل تباہ کی درہاس کر چکے ہیں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کیس میں تو دیگر درہاس گزار بھی ہیں عدالت میں وکیل فاروق اشنائک نے کہا کہ کیس میں فریق بننے کی درہاس کی ہے میرے موقع زہیب امن صدیقی نیاب تر امیم کے فیصلے سے متاثرہ ہیں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نیاب تر امیم کیس کا اقلیتی فیصلہ بھی آ چکا ہے اپیل میں وفاقی حکومت نے ایک نکتہ پریکٹس ان پروسیجر قانون کا اٹھایا ہے عدالت میں مختوم علی خان کے معاون وکیل سادہاشمی نے پیش ہو کر کہا کہ نیاب تر امیم کیس پر پریکٹس ان پروسیجر قانون لاغو ہوتا تھا نیاب تر امیم کیس میں بنچ ججز کی کمیٹی نے تشکیل نہیں دیا تھا چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ کیا آپ اس نکتے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی یہ دلیل مان لی گئی تو نیاب تر امیم کے خلاف درخواستیں زیرے التوا تصور ہوں گی زیرے التوا درخواست پر اثر نو پانچ رکنی لارجر بینچ فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ نے نیاب تر امیم کیس کا فیصلہ معتل کرنے کی صدا مسرد کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ نیاب تر امیم کیس کے فیصلہ کو معتل نہیں کریں گے صرف اعتصاب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے رکیں گے نیاب تر امیم کی خلاف اپیل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے آنے کے بعد مقرر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ٹونٹی سکس نیوز